اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ آپ دیکھ رہے ہیں نور پاکستان ناظرین آج ہمیں ایک ایسا نوجوان ملا ہے جو احتجاج کا انوکھا انداز اپنے ہوئے ہیں ان کا احتجاج کا ایک انوکھا انداز ہمارے سامنے نظر میں آیا ہے جو یہ پمفلٹ ہاتھ میں لیا ہے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں پمفلٹ میں ان کی ریکوائرمنٹ لکھی ہے کہ ان کو ایک جوب ہولڈر بیوی چاہیے جو باہر کے تمام کام کرتی ہو یہ اپنے گھر کے سارے کام کر لیں گے ساس اسر کی خدمت میں کر لیں گے ان کے ساتھ پہلی بیوی نے ایسا کیا ظلم کیا السلام علیکم سر سر یہ بتائیں آپ انوکھا انداز سے احتجاج کر رہے ہیں سڑک پہ یہ کیا معاملہ ہے سر معاملہ کوئی نہیں ہے میں بڑا مجبور ہو کہ آج اس نوبت پہ پہنچا ہوں کہ میں احتجاج کر رہا ہوں اپنے لئے اپنے حق کے لئے نکلا ہوں میں جیسے پرانے لوگ کرتے ہیں یا ہمارے بڑے بھی کرتے ہیں بیوی کی ہر بات ماننی اس کے ساتھ کوپریٹ کرنا میں بھی کرتا رہا ہوں لیکن میں اب یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا آپ ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں ہیں جو کام کرتی ہو باہر کے تمام اور آپ کام نہیں کرنا چاہتے اس کا کیا معاملہ ہے دیکھیں میں سارا دن صبح سات بجے اٹھتا ہوں پہلے میں نے رکشہ چلایا پھر میں دیاری کی پتہ نہیں میں نے کیا کیا کام کیے اپنی بیوی بچوں کو گھر چلانے کے لئے لیکن یقین مانے کہ اس کی میری بیوی کی اور میرے سسرال والوں کی خواہشیں ہی نہیں ختم ہوتی تنگ آگے ہوں روز روز کی منت سے اور کل کل سے کیا آپ کو باہر کے کام کرنا اچھا نہیں لگتے جیسے روز مرا کے مرد دوسرے بھی کرتے ہیں مرد کرتے ہیں میں مانتا ہوں میں خود بھی کرتا رہا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں مطبع آج صبح سے ہی میں نے چھوڑا ہے سیدھی سی بات ہے میں آپ چاہتا ہوں کہ زندگی میں تھوڑا سا ریلیکس بھی ہونا چاہیے کیسا ریلیکس ہے کہ جو بیوی کو کام پر بھیجنا چاہ رہے ہیں اور خود آپ کہنے میں گھر میں رہوں تو کیا بیویاں کام کرتی نہیں ہیں بیویاں کام کرتی ہیں لیکن مرد گھر میں نہیں رہتے سارے لوگ جتنے بھی ہیں پاکستان میں ہمارے ملک میں لوگ کام کرتے ہیں مطبع مرد ہی زیادہ کام کرتے ہیں یعنی گھردماد رہنا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں تو گھردماد تو پرانے زمانوں کے لوگ کہتے ہیں کہ جوائی جو ہوتا ہے اپنے سسرال میں کتا ہوتا ہے دیکھیں آپ تو گالی نا نکالے آپ نہیں میں نہیں نکال رہا ہے دیکھیں کتے والی بات نہیں ہے یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں کہ جی کتا ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ دماد کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی سیدھی سے بات ہے کہ میں آپ چاہتا ہوں کہ زندگی میں تھوڑا سا ریلیکسیشن ہونا چاہیے بیوی کو بھی کام کرنا چاہیے کیسی بیوی آپ کو چاہیے بیوی مطبع جوب ہولڈر ہو اور اگر تو سرکاری جوب ہولڈر ہو تو میں کہتا ہوں زندگی بنجے اس کی بھی اور میری بھی اور اس میں سمجھیں کہ میں اس کی ساری جو بھی کام ہے گھر کے جتنے کام ہے سارے میں کروں گا اس کی خدمت جادو پونچا اس کی والدین کی خدمت ہر چیز میں کروں گا پاؤں دبائیں گے اپنی بیوی کے جب سارے کام کروں گا تو پاؤں کونسا کوئی بڑا کام ہے کوئی مسئلہ نہیں دباؤں گا بلکہ اس کی جوتیاں سیدھی کروں گا تو اگر اس کے بھی پہلے بچے ہوں کوئی مسئلہ نہیں ان کے بھی سارے کام کروں گا آپ کی پہلے کتنے بچے ہیں میرے دو بچے ہیں آپ کی بیگم کا اتراز ہے اتراز ہو یا نہ ہو وہ نراز ہو کے میرے کے چلی گئی ہے کیونکہ میں چھ سات سو پہ دیاری اس کو دیتا تھا وہ بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ تھی دو ہزار تین ہزار ہونی چاہیے مجھے چار ہزار کا سوڑ لے کے دو میں کہاں سے سارے لچن پورے کروں اب میں بیوی کو کہوں گا اگر اللہ کرے آپ بھائیوں کی دعا سے اگر مجھے کوئی مل گئی تو یقین کرے میں اپنی ساری خواہشات پوری کروں گا یعنی کہ اب آپ اپنی آنے والی نیکسٹ بیوی کو کہیں گے کہ وہ آپ کی خواہشات پوری کرے جی بالکل کیا خواہشات ہیں آپ کی جو ایک عام آدمی کی ہوتی ہیں مطلب جیب خرچے یا اپنا موبائل بیلنس ہو گیا اچھی ڈریسنگ ہو گی سگرٹ پان نہیں سگرٹ تو میں خیر پیتا نہیں ہوں پان میں کبھی کبار کھاتا ہوں لیکن وہ بیوی پر ڈیپینڈنی کروں گا اس کے لیے میں تھوڑا بہت کر لیا آپ اپنی بیگم کو کہا کریں گے کہ بیگم مجھے آج موبائل پہ ریچارچ کروا کر دو میں نے اپنی امی سے بات کرنی ہے جی بالکل کہوں گا وہ بھی تو کہتی آ رہی ہیں ساری زندگی سے اگر میں کہہ دوں گا تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کی پہلی بیوی نے آپ پہ ایسا کیا ظلم کیا کہ آپ اتنا موٹیویٹ ہو گے زندگی سے دل برداشتہ ہو کر یہ قدم اٹھا رہے ہیں سر اصل میں ظلم ستم یہ ہر مرد کے ساتھ ہوتا ہے اور برداشت کوئی کوئی کرتا ہے میں بھی کرتا رہا ہوں سب کے ساتھ ساتھ لیکن اب ایک لیمٹ ہوتی ہے ہر بندے کی میں نے برداشت کی ہے ظلم یہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں صبح چھ بجے اٹھ کے میں منڈی جاتا تھا وہاں پہ اپنا کام یعنی کہ پھیری یا دی اڈی شیڈی کر کے وہاں سے آکھ میں تین چار بجے ایک چھوڑا سا اور کام کرتا تھا گھر جب تھکے ٹوٹے آتے تھے تو آکھ بیگم نے سر باندھا ہوتا تھا کہ مر گئے برباد ہو گئے لٹ گئے میں تھکی ہوئی میں کھانا نہیں پکا سکی بچوں کو سکول سے نہیں لے کے آ سکی اکیڈمی کھوڑ جا کے چھوڑا ہو بھئی اگر سارے کام میں نہیں کرنے ہیں تو بھئی تم جاؤ کام کرو یہ گھر بیٹھ کے سارے کام میں کرتا ہوں یعنی کہ آپ کہنے ہیں کہ یہ روز مرہ کی زندگی میں ہر جو مرد ہے شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے تانے سنتا ہے اور آپ نے اس رید کو بدلنے کی کوشش کی ہے جی بالکل میں نے بدلنے کی کوشش کی ہے کیونکہ کب تک ایسا مطلب گھٹ 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 کے ہر بندہ یا مرد کب تک اتنا گھٹ گھٹ کے جیتے رہیں گے میں چاہتا ہوں کہ کچھ چینج ہونا چاہیے سارے مرد ایسے تو نہیں ہو سکتے میں ساروں کی تو کیا بھی نہیں رہا میں تو اپنی بات کر رہا ہوں آپ کی کوئی اپیل بس میری یہی اپیل ہے کہ میری اس اپیل کو اگر کوئی بھی بندہ دیکھ لے بندہ نہیں بندی دیکھ لے کیونکہ بندے نے تو آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں کرنا بندہ بھی ہو سکتا ہے اس کے کوئی ریلیٹیو میں کوئی بچوں والی عورت ہو سکتی ہے کوئی بیوہ ہو سکتی ہے جن کو گھر جوائی چاہیے ہو اچھا اس میں عمر کی کوئی قید ہے لڑکی کی کہ لڑکی ہو عمر کوئی اس کی خاص ہو نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں بس میرا لیے کام کرے میں گھر بیٹھوں انجوائے کروں کھانا پکاؤں کھانا کھاؤں اچھے کپڑے پہنوں بس آپ نے اس نوجوان کی تمام گفتگو سنی کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ایک ایسی بیوی چاہیے جو باہر جو مرد کام کرتے ہیں وہ کام کرے کما کے لائے اور یہ گھر بیٹھ کے صرف انجوائے کرے اور گھر کے جو تمام معاملات ہوتے ہیں گھر کے ضرورتیں زندگی کے یہ اس کی پوری کرے اس کے ساتھ اپنے میزمان کو اجازت دیجئے خدا حافظ